شکریہ چشم بددر ماشاءاللہ نرائی تکبیل نرائی تکبیل اللہ اکبر دوبارہ عاشر آخری شہر دوبارہ اللہ آپ کو سلام و ترکی اتنا پڑا تو ہم بیک بھی نہیں لائیں گے اتنی دعائی کس میں لے جائیں گے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اُس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا اُس جیسا کوئی ہم نے ایک ناتے پاک کا ایک مقلہ دو تین شہر ہو سمات فرمائے اتاک کریں رحمتوں کی ٹھنڈک ہے بہت اچھے بہت اچھے مطلبہ توجہ چاہتے ہیں رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں رحمتوں کی ٹھنڈک ہے رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں اس قدر مدینے میں شام جیسی لگتی ہے دو پہر مدینے میں دو پہر مدینے میں رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں بطورے خاص اشید سماعت فرمائیں ہم کو ان کی گلیوں میں بھی عدب سے جلا ہے ہم کو ان کی گلیوں میں بھی عدب سے جلا ہے ہم کو ان کی گلیوں میں ہم کو ان کی گلیوں میں بھی یا تب سے چلنا ہے بھی یا تب سے چلنا ہے رہے گزر بھی ہوتی ہے موتبر مدینے میں رہے گزر بھی ہوتی ہے موتبر مدینے میں رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں بے شک بے شک بے شک ایک شہر سوات کرنا ہے بے شک لیکن آپ کی دعائی چاہتا ہے قاری قاری ایک منٹ مولانا قدب الدین قدب اللہ صاحب ندوی مولانا قدب اللہ صاحب ندوی انکلیشور کی طرف سے قاری فہیم کو پانچ ہزار روپیے کا نظرانہ پیش کیا جا رہا ہے میں مولانا صلاح دین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے قاری فہیم کو یہ نظرانہ عطا فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہمت کی تھندک اچھا اچھا اب فرمائے شاہ پڑھنا پڑھیں گی آرہی خاری صاحب میں پرشی دی تھی اگر آپ کی اجازت تو پڑھ دیں گے دو تی بس آخری شیئر سماعت فرما اس کے بعد انشاءاللہ آتا فرمائیے آتا فرمائیے ابھی حضرت کا بیان بھی ہونا ہے آخری شیئر ہم گناہ گاروں کو اور کون پوچھے گا یہ شیئر محبت سے سنو قسم سے مجھا جائے ہم گناہ گاروں کو اور کون پوچھے گا ہم گناہ گاروں کو اور کون پوچھے گا اور کون پوچھے گا آئیے چلا جائے ان کے درمدینے میں آئیے چلا جائے ان کے درمدینے میں رحمتوں کی بہتھن ڈگ ہے اس قدر مدینے میں بہت بہت شکریہ بہت محبتیں آپ کے ہم گناہ لیکن جائے مجھے یہاں کہ اتنا اچھا لگ رہا ہے اتنا سنا تھا اسے کئی سو گناہ زیادہ مجھے اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ محبتیں ملنے اور مطلب نورانی سی محفل ہر طرف نور بکھرا ہوا اور مجھے سب سے اچھی ہاں انکسائری اور توازو جو ہر جگہ نہیں ملتی یہاں پہ لوگ بڑے ہیں بڑے کے ساتھ بڑے بھی یہ بہت ہر جگہ بہت کم ملتا ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور جو سب سے اچھی چیز لگی ہے قرآن سے آپ کا جو عشق ہے آپ کی جو محبت ہے اتنا اچھا قرآن یہاں پڑھا جاتا ہے مطلب کہیں بھی جا رہے ہیں فلاحہ دارین کا یہاں پر ہر طرف نور بکھرا پڑا ہے جہاں جہاں علاقے میں گئے ہر جگہ اس کا فیض نظر آ رہا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مطلب یہاں ڈی اینے میں ہی قرآن ہے یہ سب فلاحہ دارین کی برکت ہے اور ہمارے چچا نے یہاں پہ خدمت کی ہے تو جب مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے یہی پہ جانا ہے تو بہت خوش ہوئی میں نے حضرت پولانا اندریس صاحب سے بھی کہا کہ میں بس آ رہا ہوں آپ نے کہہ دیا ہے میں آ رہا ہوں اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو بھی مایوسی نہیں ہوگی ہم سے مجھے امید ہے کہ مایوسی نہیں ہوئی ہوگی بہت اچھا لگا انشاءاللہ امید کرتے ہیں بہت اچھا لگا